نمشکار دوستو سواغت ہے آپ کا تیجسوی آئی اے ایس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل پر اس ویڈیو میں میں آپ کو بھارتی سمیدھان کا سنچپت پریچہ دوں گا آزادی ملتے ہی دیش کو چلانے کے لیے سمیدھان بنانے کی دشاہ میں کام شروع کر دیا گیا اسی کڑی میں 29 اگست 1947 کو بھارتی سمیدھان کی نرمان کے لیے پراروپ سمیتی کی ستھاپنا کی گئی اور اس کے ادھکش کے روپ میں ڈاکٹر بھیمراہ امبیٹکر کو ذمہ داری سوپی گئی دنیا بھر کے تمام سمیدھانوں کو بارکی سی پرکھنے کے بعد ڈاکٹر امبیٹکر نے بھارتی سمیدھان کا مسعودہ تیار کر لیا 26 نومبر 1949 کو اسے بھارتی سمیدھان صفحہ کے سمجھ چھلایا گیا اسی دن سمیدھان صفحہ نے اسے اپنا لیا یہی وجہ ہے کہ دیش میں ہر سال 26 نومبر کو سمیدھان دیوست کے روپ میں منایا جاتا ہے بھارت کا سمیدھان دنیا کا سب سے بڑا لکھت سمیدھان ہے اسی ادھار پر بھارت کو دنیا کا سب سے بڑا گھر تنتر کہا جاتا ہے بھارتی سمیدھان میں 448 انوچھید 12 انوچچیاں شامل ہیں یہ دو شال 11 مہینے 18 دن میں بن کر تیار ہوا تھا جنوری 1948 میں سمیدھان کا پہلا پراروک چرچہ کے لیے پرستط کیا گیا 4 نومبر 1949 سے شروع ہوئی یہ چرچہ تقریبا 32 دنوں تک چلی تھی اس عبدی کے دوران 7635 سنشودھن پرستاوید کیے گئے جن میں سے 2473 پر بستار سے چرچہ ہوئی 26 نومبر 1949 کو لاغو ہونے کے بعد سمیدھان سبا کے 284 سدسچوں نے 24 جنوری 1950 کو سمیدھان پر ہستاشر کیے اس کے بعد 26 جنوری کو اسے لاغو کر دیا گیا بتاتے ہیں کہ جس دن سمیدھان پر ہستاشر ہو رہے تھے اوزن خوب جور کی بارش ہو رہی تھی اسے سب سنکیت کے طور پر مانا گیا ٹائپنگ نہیں پین سے لکھی گئی مولپرتی بھارتی سمیدھان کی مولپرتی ہندی اور انگریجی دونوں میں ہی ہست لکی تھی اس میں ٹائپنگ یا پرنٹ کا استعمال نہیں کیا گیا تھا دونوں ہی بھارشاؤں میں سمیدھان کی مولپرتی کو پریم بیہاری نارائن رائے زادہ نے لکھا تھا رائے زادہ کا کھاندانی پیشہ کیلیگرافی کا تھا انہوں نے نمبر 303 کے 254 پین ہولڈر نب کا استعمال کر سمیدھان کے ہر پیج کو بہت خوبصورت اٹیلک لکھاوٹ میں لکھا ہے اسے لکھنے میں انہیں چھ مہینے لگے تھے جب ان سے مہنت آنا پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کچھ بھی لینے سے انکار کر دیا تھا انہوں نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ سمیدھان کے ہر پریش پر اپنا نام لکھیں گے اور انتیم پیج پر اپنے نام کے ساتھ اپنے دادا کا نام بھی لکھیں گے ہیلیم سے بھرے گیس میں رکھی گئی ہے مولپرتی بھارتی سمیدھان کے ہر پیج کو چتروں سے اچار نندلال بوز نے سجایا ہے اس کے علاوہ اس کے پرستاونہ پیج کو سجانے کا کام رام منہور سنہا نے کیا ہے وہ انندلال بوز کے ہی ششے تھے سمیدھان کی مولپرتی بھارتی سنسط کی لیبریڈی میں ہیلیم سے بھرے کیس میں رکھی گئی ہے ساتھی ہوئی ہے تا بھارتی سمیدھان کا ایک سنچپت پریچے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور تیجسویو آئی ایس اکیڈمی کو پلی سبسکرائب کریں دھنیواد